اشک کو حسن کے انتازم سکھانو تو چلو یہ کس نے کہا کہ فاروق اعظم نے موچے رکھی تھی ہاں ہاں اپنی طرف سے بناتے ہیں کہتا ہے ازت عمر نے موچے رکھی تو حدیث میں قص و شواری واق اللہ تو کیا ازت عمر اس حدیث کے امسان چاہتے ہیں تقسیم الوقت تقسیم الوقت معمور بھی ہی کی دو خصم ہیں ایک معمور بھی ہی وہ ہے جو مطلق عنی الوقت ہو وقت کی پابندی نہیں ہے ہاتھ و زکاة ہاتھ و اس کی لیے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں زکاة اس کی لیے یہ نہیں ہے کہ شعبان میں اور عجب میں زکاة ہو آہ تو زکاة اس سال زکاة ہو آج بھی ہو گئی بیس سال بات ہو دے دو اس کی لیے کوئی وقت مقرد نہیں ہے ایسے معمور بھی کو وقت کا پابند بنانا بل حد سے وقت کا پابند بنانا بل حد سے ٹھیک ہے جیسے خیر خیرات ہے یہ مطلق عنی الوقت ہے اس کو آپ پابند کرتے آج تیسرے کیا خیرات ہے آج دسرے کیا خیرات ہے آج چالیسوا خیرات ہے یہ سب بدعات ہے جس میں وہ زیر مولا ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ معمور بھی ہم بیانی ہوگا دوسرا معمور بھی وہ ہے جو موقعت بالوقت موقعت جو موقعت بالوقت ہے اس کی لیے دو قسم تین قسم ایک وہ وقت معمور بھی کیلئے ضرف دوسرا یہ ہے کہ وقت معمور بھی کیلئے معیار تیسرا یہ ہے کہ مشابہ بے ضرف والمعیار کتنے ہوگا معمور بھی کیلئے وقت ضرف ہوگا ضرف کا معنی یہ کہ اجزاء وقت ضائد اجزاء معمور بھی پر جیسے وقت لے سلات تو وقت کی اجزاز زیادہ ہیں یا سلات کی چار رکعت زیادہ ہیں وقت وقت تو چار گھنٹے زور کا ہے اور وہ چار منٹ میدہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اگر اجزاء وقت مساوی کے اجزاء معمور بھی کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں معیار جیسے اجزاء یوم مساوی اجزاء سوم کے ساتھ جتنے اجزاء یوم کے ہیں صبح سادف تلے کر غروب افتاد تک اتنے اجزاء سوم کے ہیں تو یہ کیا ہے معیار ہے ٹھیک ہے اور تیسری قسم کیا ہے کہ من وجہ ضرف ہو ومن وجہ معیارتو جیسے وقت لیل حج وقت تو شوال زی قیدہ و دزل حج میں ایک ہج داتا ہے جس طرح زیم میں ایک ہی روزہ داتا ہے اسے دیوار وقت معیار اور گریس کو دیکھا جائے کہ شوال زی قیدہ اور دزل حج وقت لمبا ہے اور حج تو پانچ دن امیدہ ہوتا ہے تو اجزاء وقت زائد ہو گئے اجزاء حج سے ایک وقت ہے جو معمربی کیلئے زر ایک وقت ہے جو معمربی کیلئے معیار ایک وقت ہے جو معمربی کیلئے زوشب ہے یہ جو معیار اس کے پھر دو قسم ہیں ایک ایک وقت معیار بھی ہو اور سبب بھی معمربی کا اور ایک ایک وقت معیار ہو اور سبب نہ ہو تو کل شار قسم ہو گئے وقت زر وقت معیار بھی اور سبب بھی وقت معیار طبب نہ ہو کتنے ہو گئے تقسیم الواق وقت کی تقسیم پھر موقعت معمول بھی ہی موقعت میں اللہ ملو خیر ہے نہیں میں پڑھائی میں مشغول ہوں دو بجے جاؤ دو بجے چلو ٹھیک اچھا جنب تقسیم الواق وقتی تقسیم معمول بھی موقع اما ایفض اللہ یا وقت ضائد ہوگا فَيُّسَمَّا ذَرْفَان وَمُوَسْعَان اس کو ذرف اور وسی کہتے ہیں کَوَقْتِ سَخْوَلَا جیسے وقت تھا صلاح کا یہ ذرف ہے صلاح کیلئے کیونکہ صلاح چار منٹ میں ادا ہوتی ہے اور وقت چار گھنٹے لمبا ہے اور جو وقت ذرف ہے وہ سبب بھی ہے وجوب کا اور وہ ذرف بھی ہے معدہ کا اور وہ شرط بھی ہے کس کیلئے ادا کیلئے وَهُوَا جو وقت ذرف ہے وہ سبب وجوب کا سبب وجوب کا یہ ہے کہ سبب کی کامل ہونے سے مسبب کامل ہوتا ہے ناقص ہونے سے مسبب ناقص اور وقت بھی کامل ہے تو صلاح کامل ہے اگر وقت اسپرار اور غروب کا ہے تو وہ وقت ناقص ہے تو نیمان ناقص ہے معلومہ کیسے سبب ہے وَذَرْفُن لِلْمُعَدَى اور وہ ذرف ہے ادا شدہ نماز کا کیکہ یا نہیں کیونکہ ادا وقت ذا اوہ شرط اوہ ادا سلاح کیلئے وقت شرط ہے شرط کسے کہتے ہیں ازن تفا شرط انتبال مجرور جب وقت نکل جائے تو پھر نماز ادا ہے یا خضا ہے تو چونکہ فوات وقت سے فوات سلاح کاتا ہے اس وجہ سے یہ شرط ہے اوہ ہوا الحکم بھی کل موقعت ہے اور یہ قانون ہر موقعت میں یعنی جو معمور بھی موقعت کے لئے وقت ذرف ہوگا تو سبب بھی ہوگا تو شرط لے لگا تھی اموری سے مصنف نے کہا تھا وَشَرْطُون لِلْ ادا ادا کی دو معنی ہے ایک ادا کا منہ مصدری مصد؟ یعنی ادا کرنا اور ایک ادا مصدر مبنی وفول معداد مو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ادا بمانا معداد میں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشروط بلوقت ہے اور مشروط موجود ہوتا ہے اور ادا بمانا مصدری اتباری مادوم ہے جب مادوم ہے تو ادا سے مراد کون ہوا؟ معداد ٹھیک ہے؟ مصنف کہتے یہ غلط ہے معداد پہلے ظرف للمؤداد اور شرط للمؤداد ادا سے مراد کون ہے معنی مت؟ ضریب ہے دیکھو ولیت المضروف او نئی مضروف جو معداد ہے عین المشروط عین ادا جو مشروط ہے لئن الاداء کیونکہ ادا غیر المؤداد یہ غیر ہے معداد سے اب دیکھو جس وقت سنعتکار یہ بنا رہا تھا تو وہ سنعت تھی اور اب یہ سنعت ہے یا مصنوع ہے اب مصنف نے ادا سے معنی مسلری دیا ٹھیک ہے؟ اور ابن ہمام نے ادا سے مراد معد کہتے ہیں وما بھی تخریل کہ مراد ادا سے وہ ادا الفعل جو مسلر ہے تو مراد اس ادا مسلر سے المفعول معداد ہے فید تاخدان تو مشروط مشروط اور مضروح دونوں متحد ہو گئے لا فعل الفعل اور ادا سے مراد مصدر نہیں ہے جو فعل سے سازر ہے کیونکہ مصدر اعتباری ہے لا وجود اس کیلئے ٹھیک ہے مصنف کہتے ہیں یار ادا سے مراد مصدر ہے اور مصدر اعتباری ہے اور اعتباریات معلق بشرت ہو سکتے ہیں ان دخل تے در فانت تالیفان تو یہ سالت موجود ہے یا معتبر ہے ویس اعتباری ہے اور معلق بشرت فمند فانت یہ ابن ہمام کی بات تحریر میں باطل ہے لئن الحادث و ان کانت مصدر اگر کی اعتباری ہے یس رہو للمشروضیت وہ صالح ہے مشروض بننے کا ٹھیک ہے دوسری قسم کونسی کہ وقیہ ہو میا اس کے کتنے اختان ایک یہ کہ معیار بھی ہو اور سبب بھی ہو مامور بھی کا اور دوسرا یہ کہ معیار تو ہو مامور بھی کا لیکن اس کی مثال وَإِمَّا یا وقت مصابی ہوگا مامور بھی کے ساتھ اس کا نام معیار اور مزایقت وَهُوَ قَدْ يَكُونَ سَبَوَانِ لِلُجُو جو وقت معیار ہو وہ کبھی شبب بھی ہوگا کرماغدان تو یومِ رمضان سومِ رمضان کیلئے معیار بھی ہے کیونکہ مساوات بھی ہے اور سبب بھی ہے عُوحین شرعان یہ دن معیین کیا گیا ہے شرعان لِسومِ الفرد فَلَمْ يَبْقِ غِرْهُ مشروعات تو سومِ رمضان کے علاوہ یومِ رمضان میں دوسرا روزہ مشروع نہیں ہے تو یہاں یومِ رمضان میں سومِ رمضان خود بخود متعین ہے جب ہے فَلَا يَشْتَرِتُ نِيَتُ تَعِين اس میں نِيَتِ تَعِين شرط نہیں ہے فرد کی قید نلگو نویتا نسوم مطلب بلی اگر آپ یہ کہیں یومِ رمضان میں نویتا نسوم نفلا تو یہ نفل مبائن سومِ فردی پھر بھی سومِ فردی لا واقع ہوگا خلاف للجمور ایک جگہ میں بینیتا نسوم جائز وہ یہ کہ وزیر رمضان میں سفر کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نویتا نسوم القضا گوزشنا رمضان کی قضا میں آج کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ جائز ہے اِلَّا نِيَتُ الْمُسَابِرِ الْإِبْنِ اور یہ کیوں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے بتایا اِلْكُنْ تُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ تو اس کو رمضانی موجود کا سامس سے موخر کیا اور جب موخر کیا تو رمضان اس کے حق میں بھی بے منزلت شعبان بنا اور شعبان میں سومِ قضا کی نیت جائز ہے تو مسافر کیلئے رمضان میں بھی یہ معنی ہے لِلترخیص اس کو اجازت کو ملی ہے کہ سومِ رمضان کو موخر کرو تو رمضان اس کے حق میں بے منزلت شعبان اور شعبان میں سومِ قضا کی نیت جائز ہے تو مسافر کیلئے رمضان میں وَقَضَيْكُنُوا سَبَاب او کبھی وقت میں عیار ہے لیکن سبب نہیں یہ قسم شانی کا قسم شانی جس طرح میں نے کہا نَوَيْتُوْ أَنْأَسُومَ يَوْمَلْجُمَ اب یومی جوما سومِ منظور کیلئے معیار ہے کیونکہ برابر ہے لیکن یومِ منظور جو جمع ہے وہ سبب نہیں ہے سومِ منظور کیلئے ورنہ جب جمعہ تھا سوم ہم پر واجب ہوتا ہے بلکہ سومِ منظور کا سبب میرا یہ زبانی نظر ہے لِلَّهِ عَلَيَّا اَنْحَسُومَ تو یومِ جمعہ معیار ہے سومِ منظور کیلئے کیونکہ اجزہ مساوی ہے لیکن یومِ جمعہ سبب نہیں ہے سومِ منظور کا سبب حجوب سومِ منظور کا کیا ہے نظر لِلَّهِ عَلَيَّا نَزْمَ وَلَا يَكُنُ وَقَدْ لَا يَكُنُ سَبَبًا کَنْ نَزْرِ مُعَيَن کَنْ نَزْرِ اب میری اچھ کھا لِلَّهِ عَلَيَّا نَزْمَ یومِ الجمعہ تو جب جمعہ کا دن آئے نُفَيَتَ وَلَا يَتَعْدَ بِمُطْلَقِ نِيَتَ وَحَقَهُونگا نَوَيْتَ نَزْرِ سومِ مطلق ذکر کروں گا یہ واقعی ہوگا سومِ منظور سے وَنِيَتِ نَفَل اگر میں کہوں جمعہ کے دن نویتَ نَوَيْتَ نَزْرِ سومِ نَفْلَا پھر بھی واقع ہوگا سومِ منظور سے اللہ پھر روایت وَلَا يَتَعْدَ بِنِيَتِ وَاجُبِ نَخَد اگر یومی جمعہ میں میں سومِ القضاء کی لیت کروں تو وہ قضاء سے واقع ہوگا سومِ منظور سے نہیں ہوگا بلا خلاف بات سمجھ میں آگئے ہیں بخلاف رمضان بخلاف سومِ رمضان کے وہ مطلق نیت سے عدا ہوگا اگر سومِ قضاء کی بھی لیت کریں سومِ رمضان سے واقع ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ یوم سومِ رمضان کی لیے متعین ہے تو وہ سومِ قضاء کی بھی عدا ہوگا سومِ نفل کی بھی لیکن یومِ منظور سومِ منظور کی لیے متعین نہیں ہے وہاں قضاء کی لیت جائے نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یومِ منظور میں سومِ منظور یومِ رمضان میں سومِ رمضان کا ایجاب کس نے کیا تھا اللہ نے تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں ایجاب اللہ کو باطل کو روکوہو نویتا نسوم القضاء نویتا نسوم النفل ایجاب باری طالعہ کو میں باطل نہیں کر سکتا اور یومِ منظور میں سومِ منظور کا ایجاب خدا نہیں کیا یا میں نے کیا میں نے کیا ہے تمہیں اپنی ایجاب کو باطل کر کے سومِ خضاء کی نیت کر سکتا ہوں اب بات سمجھ مہین یہ معنی ہے فرقاً بین ایجابی طالعہ و ایجابی سورہ ظن میں آدمی اول حج جو شبہین بالمعیار وزار او وق حج کا جو ہے جی شبہین اس میں من وجر معیار من وجر دیکھو اس کو دیکھا جائے کہ شوال جی قید اوزز الحج میں ایک حج آتا ہے یا دو تو یہ وقت ایسا ہوا جیسے یوم سرم کے لیے وہاں ایک روز آتا ہے دو نہیں ہوتے تو یہ معیار لیکن اس کو دیکھا جائے کہ یہ تو دائی مہینے ہیں اور حج پانچ دن میں ہیں تو اجزائی وقت اجزائی حج سے اس اعتبار سے کیا ہے خود کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَسَعْ جائز نہیں ہے فِي عامِ ایک سال میں اِلَّا وَاہِ اس اعتبار سے یہ معیار ہے اَوَلَا يَسْتَغْرِقُ فِيْلُهُ وَقْتَهُ لیکن ارکانِ حج محیط نہیں ہے وقتِ حج پر وقتِ حج تو دو ماہ دس دن ہے اور حج پانچ دن میں ادا ہوتا ہے اس اعتبار سے ضرب ہے ٹھیک ہے اب تم بتاؤ وقت حج کیلئے من وجہ معیار ہے تو یہ بمنزل یوم کی ہوا بنسبت سام کی اور سامی رمضان مطلقی نیت سیلا ہے تو حج مطلقی نویتونا خجہ حج پر لیتی ادا ہوگا وَمِنْ هَا هُنَا چُنکِ یہ معیار ہے نُتَعَدَّ فَرْزُهُ بِمُطْلَقِنِّيَار ٹھیک ہے لیکن من وجہ وقت حج کیلئے کیا ہے ضرب تو یہ ایسا ہے جیسے وقت صلات کیلئے اور صلات کی فرزی کے علاوہ وقت میں نفل جائیز ہے یا نہیں تو حج فرزی کے علاوہ ایام حج میں حجی نفلی جائیز ہے وَيَقَعُ عَنِ النَّفْلِ ذَنَوَا یہ باقو باقو حالا کہتا جگلی باقو باقو بایدیو не ڈیوی چگھلی ڈیوی ڈیوی ڈیوی